اسلام علیکم ویلکم ٹوکپٹ نور رمضان ریسپیز میں ہم راگرہ پٹیز بنا رہے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے سب سے پہلے ہم تیل گرم کر لیں گے اور پھر اس میں رائی زیرہ اور ہری مرچ باری کٹی ہوئی ڈال کے فرائے کر لیں گے اس میں کری پتہ بھی ڈالنا ہے جو یہاں میں ڈالنا بھول گئی اور پھر اس کے بعد پھر اس میں ایک پیاز ڈال دیں گے اور اس کو بھی فرائی کر لیں گے جب یہ فرائی ہو جائے پیاز ہلکی سی سوفٹ ہو جائے تو پھر اس میں باقی مسائلیں ڈال کے پھر ہم اس کو ہلکا سا اور ایک سے دو منٹ کے لئے بھون لیں گے مسائلوں کو اور پھر اس میں ہم جو سفید مٹر بھگوئے ہوئے وہ ہم ڈال دیں گے اور یہاں پر میں اس کے لئے گرم پانی یہ جو پانی میں شامل کروں گے گرم پانی ہے آپ ویسے تو سادھا پانی بھی لے سکتے ہیں بس یہ کہ اس سے پروسس جو ہے گلنے کا پروسس جلدی ہو جاتا ہے اور یہ جلدی ہو جاتے ہیں لیکن آپ ویسے بھی نورمل ریگولر پانی بھی ڈال کے اس کو کر سکتے ہیں جب یہ ایٹی پرسنٹ گل جائے تو پھر ہم نے اس میں بیسن کا گھول اور اس کے بعد دھنیا ڈال کے پھر اس کو ہنڈڈ پرسنٹ تک پکا لینا ہے اور اس کے بعد پانی ضرور ڈالیں ایک سے دو پیالی کہ وہ نیچے سے جلے نہیں اور اس کے بعد املی جو ہے آپ املی کا پلپ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں املی نہیں کھائی جاتی تو آپ سرکا بھی ڈال کے کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہنڈڈ پرسنٹ تک اس کو پکا لینا ہے اور جب یہ پک جائے تو اس کو ایٹیز بھی آپ سرک کر سکتے ہیں اور میرے گھر میں یہ کافی مزے سے کھایا جاتا ہے یہ بہت ہی مزیدار لگتا ہے لیکن کیونکہ ہمیں پیٹیز بھی بنانا ہے تو پھر ہم اس پیٹیز بھی بنا لیں گے تو پیٹیز کے لئے میں نے آلو لیے ہوئے ہیں اور یوچوالی پیٹیز میں صرف آلو اور کون فلور نمک ڈال کر ہی سرکیا جاتا ہے لیکن مجھے چٹھا کے دار پسانت میں باقی چیزیں بھی ڈالتی ہوں تو بس اس کو اچھی طرح سے گون لیں گے پھر اس کے بالز پنا کے پھر ہم اس کے پیٹیز بنا لیں گے اس کے پیٹیز بنانے کے بعد میں اس کو کون فلور میں رول کرنے والی ہوں لیکن یہ ٹوٹلی آپشنل ہے یہ تو بس میں تھوڑا اور کرسپ ہونے کے لئے اس کے اوپر ہلکی سی کوٹنگ آنے کے لئے کیونکہ جب ہم یہ رگڑا کے ساتھ کھاتے ہیں تو اوپر سے کرسپ اور اندر سے سوفٹ اچھے لگتے ہیں اس کا ذائقہ اور اچھا اوپر کر آتا ہے لیکن آپ ڈیریکٹلی بھی اس کو فرائے کر سکتے ہیں کوئی ہائیڈن فاسٹ نہیں ہے پھر اس کے بعد جب یہ ہو جائے کوٹنگ تو ہم اس کو شیلو فرائے کر لیں گے اور شیلو فرائے جو ہے وہ گولڈن ہونے تک ہم کرنا ہے کہ وہ کرسپ ہو جائے اور پھر جب یہ ہو جائے تو ہم اس کو نکال لیں گے پھر اس کے بعد اس کی اسیمبلنگ کے لیے بھی ہم تھوڑا سا رگڑا ڈال کے پھر اس کے بعد پیٹیز اس کے اوپر رکھ دیں گے اور جب پیٹیز یہ ہو جائے تو اس کو واپس سے رگڑا سے ہم جو ہے کور کر لیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر یہ میٹھی دہی ہے اس میں میں نے دہی میں تھوڑا سی چینی اور نمک ڈال کے پھر اس کو ریڈی کیا ہے اور یہ تقریبا ہر چارٹ پھر اس کے بعد انلی کی چٹنی ہے اور اس کے بعد دھنیا ہے ہری مرچ ہے آپ چاہے تو پیاز بھی ڈال دیں یہاں پر میں نے پیاز نہیں ڈالی ہوئی ہے کیونکہ کچھی پیاز سے سمیل آتی ہے اور یہ ہم افتار کے وقت کھاتے ہیں تو وہ اس وقت کے لئے سہی نہیں ہے تو پھر بھی اگر آپ ڈالنا چاہے تو ضرور ڈالیں جب یہ ہو جائے تو پھر اس میں اپنی حساب سے آپ دارمیش کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ لال مرچ پاوڈر بھی ڈالی ہوئے جس سے کہ اس کا کلر بہت خوبصورت آتا ہے اور آپ ہری چٹنی بھی ڈال سکتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو گرم گرم سال کیجئے دیکھئے کتنے مزے دار لگ رہا ہے اور یہ واقعی میں بہت مزے کا بھی تھا پھر اس کے بعد یہ ضرور ٹرائے کیجئے مجھے بتائیے بھی کہ کیسا بنا ہے میری دوسری ریسپیس کو بھی ٹرائے کرتے رہیے میری جو چینل ہے اس کو شیئر کرنا نہ بھولے اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اور اس ٹرائے کیجئے اور مجھے فیڈبیک بھی دیجئے میری دوسری ریسپیس کو بھی ٹرائے کرتے رہیے اور مجھے بتاتے رہیے کہ کیسی بنیے اگر آپ کی کوئی فرمائش ہے تو وہ بھی ضرور بتائیے کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجئے دیکھنے کے لئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ